اس سے بہت زیادہ انٹرسٹ نے کیونکہ جڑی انہا اس ٹرکیش شہل لائن دی جڑی سارا نظام ہی او دا ٹینڈر ٹھیکا جڑا ہے انہا دو شخصیات نو مل رہا ہے کیا دی دو شخصیات ٹھیک ہے اور حالیں انہاں نو ڈسکلوز کرن دی ضرورت نہیں ہے نہیں کوئی اشارہ کنا آئے گا بڑے کراہ اشارے نے انہاں شکریہ دا دو کار ہوگا ہے انہاں ساکر مل رہی ہے چھے ڈالر پر بندہ جڑا ہے انہاں نو ڈسکلوز کرنے مل رہی ہے چھے ڈالر پر پیسنجر کیک بیک ملے گی انہاں روٹس ہوں ٹرکی شہل لائن تو بلین سے ملین سے چک گل جاندی ہے چھوٹے چھوٹے معاملات محمد اکرم بجرانوالا تو ساڈے نال موجود ہیں انہاں نال کل کرنے اسلام علیکم محمد اکرم بجرانوالا تو وہ رہا ہے جی آکرم صاحب کی کہو گے میں کہنا چاہنا کہ امریکہ رحمت دیوست نو چڑھان لیں سفاتی کوشنا سیز تے کمت دباؤ و داندہ جا رہے ہیں تے نال نال ملک میں چھے بچے نیدی کیفیز بھی پیدا کر رہے ہیں جی دی ایک چلک گجرانوالا چھے بکھی جا رہی ہے جتھے یہ اکرم کے کتے گے تے خوش کسپنسی نال دو تین بمبر نکارہ بنا آتا ہے جی دی وجہ تو کوئی نقصان نہیں ہوئے اکرم میں ملک میں چھوٹے ہیں ہلو اکرم صاحب جی جی میری آواز تو ان وہ آ رہی ہے آ رہی ہے اچھے یہ جنہیں آج صبح بھی تین چار دھماکے ہو انہیں وہ کریکر دے یا دوسرے تیسرے اتھے عوامی سطح دے تسی کس طرح محسوس کی تے شہر دی فضاء ہوں کس طرح ہے شہر دی فضاء اے سوالے الحمدللہ بہتر نے اچھا تے عوام دے حوصلے جڑے بلندنے او کسے بھی کبرار دے شکار نہیں نہیں اچھا اگر ایمنڈ ڈیوز نو چھڑن دی خطائی کیتی تو کسے بھی حضرت جا سکتی بلکہ نہیں چھڑے بلکہ صحیح بات ہے بہت مردانی اپنے جاندے کی کی تھی ایس واسے ایم ایڈ دیور نے قرار واقعی سدا دے کے انصاف دے تقاضے پورے کی بلکل انصاف دے تقاضے پورے ہو کے اوہی گال کہہ رہا تھا انہیں دیتے وزیراعظم صاحب دا سٹیٹمنٹ ہے حکومت دا سٹیٹمنٹ ہے عدالتاں فیصلہ کرن گیا عدالتاں دے مطابق لیکن لوگوں دے تحفظات نے لیکن گال بات تو تھے پی آئی اے علاقہ سے ولے گھران دے وچھ روٹ نے لیکن میں سنے ہیں کہ جڑے اس وقت امریکہ یورپ اور خاص طورت برطانیہ اے اوہ علاقے نے جتے پاکستانی رہن دا ہے اور اتو دے روٹس دے بارے گال بات کیتی جا رہی ہے کہ اے روٹس جڑے نے ترکیشنوں اتوی ایک خاص چیز میں دیکھ رہی ہیں کہ جڑے پی آئی اے دے اس وقت ایم ڈی نے اجازہ حرون صاحب اجازہ حرون صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا معایدہ نہیں ہویا اے دے باوجود ہے جلسہ جلوس ہے اور رات و رات اسی پچاسی جڑے پیلٹ سن وہ بیمار بن گئے باقی لوگ بھی ڈنکیت نہیں آئے کرو جدرے سن او بھی کیونکہ ایک پالیا جڑی نا دی تنظیر پالپا پالپا اے دے بچے پہ ایک سر پیلٹہ مستے جو سارے ہیں اے دے بچے صرف پائلٹس نے پالپا دے بچے پائلٹس نے باقی جڑی پی آئی اے دے بچے خاصیاں جونیلز نے اور ایکٹیو نے یہ ساری چیز جنہی بھی ہے انہوں دے موقف اے بے کہ ایک تیش ہوتا پلان دے مطابق سب کچھ کیتا جا رہے ہیں اور کیپٹن صاحب جلے نے غلط بیانی تو کام لے رہے ہیں اور اے ہوئی وجوہات نے کہ اگر اتھے بھی تواڑا ایم ڈی گال کر دے ہو دے تو کوئی یقین نہیں کر دا حکومت دے لوگ جدو ترمیم دے حوالے نامو سے حسالہ دے حوالے نا گال کر وہ دے تو کوئی یقین نہیں کر دا ایک ریڈی بیلیٹی ٹھیک کرنی پہ گیا ماضی دا ریکارڈ آئی دست ہے نا فر یقین ہوندہ نہیں ہے دوجہ پاسے تسیہ دیکھو کہ اجاز حرون صاحب دے جدو دا ایم ڈی بنے نے وہ دن دا پی اے اے جیڑا وہ دے حالات بورے تو بورے ہوندے جا رہے ہیں تو تسی کیوں نہیں ایک جدو پورے ارگنیزیشن ایک بندے تم تکلیف ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ بندے دی بیلے جاتا ہوں ارگنیزیشن جڑا وہ مسائل دا شکار ہو رہی ہے تو تسی کیوں نہیں اس بندے نے ریپلیس کر دیں دے ہو جساں سے کل مثال دے رہا تھا کہ ادھر اجاز بڑھ سابنو پی سی بی اس لائے ہویا ہے ہر کوئی ادھر تو تنگ ادھر اجاز آلو چھوٹے دے گلدہ سوئے لوگ کنو تو ہر بندے تو تکلیف ہندے میرے دوست بابا روان تو لوگ کنو بڑی تکلیف ہے لیکن ایرے کہ کیپیبل بند ہے اور جلے صدر بنے جلے وزیراعظم بنے عوام نے انہوں نے ووٹ دیتے پیپس پائٹی آگئی برسر اقتدار انہوں نے بھی حق ہے اجاز حرون سب کیپیبل ہون دے تھے آخر کسے واسطے تو کیپیبل ہے نا کسے واسطے کیپیبل ہوئے گا مگر آپ کی ارگنیزیشن آز سے کیپیبل نہیں ہے بابا بیلہ گر پاک راہی دیتا ہے انہوں پی آئی اے نال پی دیکھو نا جی پی آئی اے دے ویچو انہوں نے لیا گیا ہے پی آئی اے دے ویچو آخر او جواب دے ہون کے تسی پائنچ سال بعد پوچھ لے نا نا جدو اگر اے حکومتان دے غلط فیصلے نے تسی انہوں نے خلاف ووٹ دے کے تے پوچھ لے نا پھر اس وقت مگر او دوں تک جیڑا نقصان ہو چکے آئے گا حشوانی صاحب تسی خود دس رہے ہو کہ ارباں کھرمار سال چار سو ارب روپیہ دا پی آئی اے کون پھر رہے ہیں حشوانی صاحب ہے تسی میں دے پاکسان دے اوام ہی پھر رہے ہیں نا جنہا دا ٹیکس دا پیسہ جا جا کے ساڑا بیڑا گھر کو جنہا دا غریب بندے نو روچے جنہا دا اس چیز تے کر رہے ہو تجیڑی اپوزیشن اس وقت بیٹھی ہے نوے کنوے ہوتے میمبر نے باقی اپوزیشن ہوں بھی بیٹھی ہے نے وہ کیوں نہیں کہا تو جنپ مار کے پرائی حویلی دے پیر زیادہ امران صاحب ہونیاں گل کہہ رہا سی کہ جی اپوزیشن دا تے اوام دا پریشر ہون دے تے حکومت اپنے فیصلے واپس لائے لیں دیئے جتے اپوزیشن اپنا دباؤ پردی نہیں ہے امران صاحب ایک چیز صاف ہے اگر جیڑے حکومتہ آلے نے پراپر طریقے لال حکومت نہیں کرن کہ اپوزیشن اگر پراپر طریقے لال اپوزیشن نہیں کرے کہ عوام دوما پاسے رول دی رہے گی کس سے دیکھا اگزات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے بلکل ترڈیگل ٹھیک ہے پی آئی اے دباؤ چیز رہا خسارہ آ رہا ہے پی آئی اے دباؤ چیز رہا لٹ مار ہو رہی ہے کوئی چیک انڈ بیلنس کوئی نہیں کوئی پچھانہ اللہ کوئی نہیں کدھر گئی اے پی سی کدھر گئی دوسری جماعتہ کدھر گئی ہو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کدھر گئے ہو اس آئی اے سانے مارکہ دینا کدھر گئے باقی ساتھ ایک سارا سسٹم میں اے پرابلم ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہے ٹرادی چیخو پکار اپنی جگہ تھے لیکن پرانو موقع میں لے گا پانچ سال بعد ٹھیک ہے اجے دوسار رہ لے گا ایم ڈی نے جو تو حکومت ہے گل کر دی ہے کہ ایسی گوڈ گورنرز دی گلنہ کر رہے ہیں تو وہ دو پیچھے ایک اقدام لے کہ سارے معاملات نو ختم کیوں نہیں کر دیں دی یار اون گورنر رہا ہے انہ نے بیریسٹر کو سر صاحب حکومت نے لانا ہے نا تسی اگر کہو کہ جی سوائے انہ دی ایک کوئی شناخت ہے کہ انہ دا پائی احمد فراز بڑا نام بار شاعر سی لیکن تسی دیکھ رہا ہے پیپلز پارٹی دے پرانے لیڈر نے اس تو علاوہ سپیکر رہے سرہادہ سمبلی دے وچ اس تو علاوہ تسی دیکھو سباہی سمبلی دے وچ اور ممبر بندے رہ گئے اس تو علاوہ تسی دیکھو سینیٹر ہو رہے اس ساری چیزیں نے انہ دی مرضی انہ نے بنایا پھر تسی اے کہو کہ جی وزیر جڑے نے انہوں نے قابل قبول ہے انہ نے مرضی دل بنائے نے پھر اس بات انہ نے چیئرمن پی اے یہ بنایا لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اگر اے ہر تال اے زیادہ عرصے تک رہن دی ہے اے پرابلم اسے طرح رہن دینے خسارہ دوچ بھی اضافہ ہے معابلات بھی خراب ہوں گے پہلی فرصت دوچ وزیر آزم صاحب علی جڑی کمیٹی ہے اوہ دے تے کوئی فیصلہ کرے اور فیصلہ یونیونال مل کے ملازمینا مل کے ایک قابل قبول فیصلہ ہونا چاہیے ملک رمان صاحب علی رینجر ہوئی نہیں چلے کی پولیس بھی نہیں چلے کی ڈنڈا سوٹا اے دا نہیں ہے اے مذاکرات مرضیاں اپنیاں کر دیں اشوانے صاحب پوگتے تسیمیت ساڑا وہاں میں چلو بھوگتے اس تو بات ایک اگلی چیز دستنے کہ کہہ دیں کہ بینظیر شہید دے قتل کیس دے وچ مشرف نو واپس لے آوانگے عدالتان دا سامنا کرے گا اور اے بابر آوان صاحب کہہ رہے نے کیا ایسا ممکن ہو پائے گا اور اس تو علاوہ جیڑا مونس الہی صاحب نو اونا نو اشتہاری ڈیکلیئر کیتا گیا کیا او واپس آ کے اس طرح عدالتان دا سامنا کرنے کے یا اے دا تھی کوئی چیز گل بات ہو مشرف دے مونس الہی صاحب دا کیس بلکل ڈیفرنٹ ہے تو اسی بابر آوان صاحب دے بیان ہوتے میں شاید حسن تو علاوہ میں کوئی ہو رہے دیتے تذیعہ دے ایسا سے نہیں سکتا کہ مشرف صاحب جو بی بی علیہ قتل دے گل کر دیں تو بے شک بڑا ہائی پروفائل قتل سی مگر ایک قتل سی ٹھیک ایک قتل سی او در بیچے ایک قاتل بندا ہے مگر غدار نہیں بندا مگر آئین توڑنے کے جور میں چاہاں غدار بھی ڈیکلیئر ہوندہ ہے آرٹیکل سکس دی جیسی گل کری او دے تہتے تسی کروائی کرنا تو ان تسی آج تک تیار ہوئے نہیں ہو ہون بی بی قتلے جیس بندے دا نہ آگیا مشرف داتے انہوں تو اسے کہا رہا اسے واپس لے کے ہم آگے اے واپس نہیں لے آساکتے مشرف صاحب نو یہ اس اس معاملے دیں نہیں چینٹرپول ریڈ ورنٹ اور یہ ساری چیزیں آل ریڈی موجود نے پورا ہے اس تو پہلے ہمیش خان انہوں نہیں لے کے ہمیش خان ہمیش خان رکھی مقابلہ کر رہے تو اسے پرویز مشرف نو ہمیش خان دی بیک ہوتے مشرف حالے بھی کچھ لوکان دی گوڈ بوک سے چاہے جو کچھ ہونا نو فائدہ دے گیا دوجہ پھر معاملہ میں وہی گل کرائیں گا کہ کاتل اچھتے غدار جب بہت بڑا فرق ہوندہ ہے عشوانی صاحب جی ہے کاتل ڈکلیئر بھی ہو جائے مشرف صاحب کے واقعی انا دا حد سی بے نظیر آلے کیس اچھ پھر بھی دوجہ معاملہ جڑا دوچہ